حضرت سیدنا امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے انہیں بڑا ڈر لگتا ہے بڑی بازو کا تازمائش ہوتی ہے عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ جَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَ عَلَ ذَرَّةٍ شَرْ رَيْن جَرَا فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا اس کے سامنے آئے گا تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نا اپنی داڑی پکڑی رو رہے ہیں کہتے ہیں وہ ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے وہ ذرہ برابر شر پہ سزا دینے والے میری سفید داڑی کو دیکھ مالک میرے ذرہ ذرہ سامنے نا لانا لوگ تو میری بڑی قدر کرتے ہیں دنیا میں تو بڑا پہچانا جاتا ہوں لوگ تو میری راہوں میں پھول لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ بڑا نوازتیں قیامت میں رسواہ نہ کر دینا میرے لئے مشکل ہو جائے گی وہ کہتے ہیں میں نے امام صاحب کا درد دیکھا مجھے کوئی کام تھا تو میں چلا گیا میں نے کہا کہ وہ اس وقت اللہ کی حضور عاظر ہیں تو میں دوبارہ ہوں گا کہتے ہیں میں تحجد کا وقت آیا تو امام صاحب وہیں بیٹھے تھے اور ان کی داڑی آنسوں سے بھری ہوئی تھے اور زور سے داڑی پکڑی ہوئی کہنے لگے مالک رسواہ نہ کر دے خیامت میں رسواہ نہ کر دے یار جو ہدایت یافتہ لوگ تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے وہ تو سہمے ہوئے تھے وہ تو کہتے تھے یہ اس کا فضل نہیں اس نے بلا لیا ہے یہ اس کا کرم نہیں حضرت باعی جیدِ بستامی کسی کافر کو دیکھتا ہے تو رو پڑتے کہتے ہیں مالک تو کتنا قریب ہے یہ بیمان رہ گیا ہے تو نے اپنے فضل سے مجھے اپنے نبی کا غلام بنا لیا ہے وہ رو پڑتے ہیں یہاں تو لوگوں کا دعوی بڑھا ہے نمازی اللہ خیر فرمائے وہ تو دوسروں کو گھورتا ہے وہ کہتا ہے جنت کا میں مالک کو کنجیاں میرے پاس ہیں میں کسی اور کو گھسنے نہیں دوں گا اور اگر دو تین آج کر لے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے سے پوچھ کے لوگ جنت میں جائیں گے محاصل اللہ اور اگر وہ دو چار پانچ سات دفعہ کوئی نفل پاڑھ لے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑیں جی سارے لوگ بے عمل ہیں میں کہلہ نیک ہوں نہ ایسا کریں اپنی توجہ اپنے رب پہ رکھیں